اسلام علیکم ایمی بیوان دس از بکار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایم ٹیکنالوجی آج ہم جس دیوائس کی انباکسنگ کرنے جا رہے ہیں وہ شاومی کی طرف سے بہت زبردست میڈ رینڈ ڈیوائس ہے کیونکہ اس دیوائس میں جو سپیسیفکیشن لگائی گئی ہیں وہ اس کے پرائس ٹیک کے حوالے سے بہت ہی ویلیو ایبل ہیں جس دیوائس کی میں بات کر رہا ہوں وہ شاومی کی ریڈ می سیریز ہے اور اس کا نام ریڈ وی نو ٹین پرو ہے اور یہ ڈیوائس پاکستانی مارکٹ میں دو ویرینڈ کے ساتھ لانچ ہوئی ہے جس میں ایٹ جی بی ونٹر ایٹ جی بی والا ویرینٹ ہے جو پاکستانی مارکٹ میں فور سیون نائن 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 روپیز کا ہے اور دوسرا ویرینٹ چھ جی بی ایک سٹھائی جی بی کے ساتھ ہے جو فور تھری نائن 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 کا اویلیبل ہے شاومی کی یہ ڈیوائز پاکستانی مارکٹ میں تین کلرز کے ساتھ آتی ہے میرے پاس جو کلر ہے وہ گریڈینٹ ٹرونز ہے جو کہ بہت یونیک کلر ہے اس کے علاوہ آکسی گری ہے اور گلیشر بلو بھی اس پہ آتا ہے اور گلیشر بلو کی لوک اس ٹائپ کی ہے اس میں تقریباً دو کلر ایڈ کیے گئے ہیں اور اس میں جو گری کلر ہے وہ اس پکچر پہ نہیں دکھایا گیا اور میرے پاس یہ جو باکس ہے یہ 6GB 120GB الام ویرینٹ ہے اس میں اور اس کے علاوہ ہم جلدی سے باکس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا لیٹ سائیڈ پہ ریڈ می نوٹ ٹین پرو ویڈ ایزی ایکسس ٹو گوگل ایپس یو یوز موسٹ لکھا ہوئے اوپر جو ہے پی ٹی کا سٹیکر لگا ہوئے ہے اور اس کی رائٹ سائیڈ پہ بھی ریڈ می نوٹ ٹین پرو لکھا ہوئے اور نیچے کی طرف موبائلز کی کچھ ڈیٹیل ہیں جس میں اس کا کلر اور ریم اور روم اور اس کے علاوہ کچھ مزید ڈیٹیلز دی گئی ہیں اور بیک سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ورنٹی کارڈ ہے اب ہم جلدی سے ڈیوائس کو ان باکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ ورنٹی کارڈ ملتا ہے اس کے اندر اس میں مزید ایک سیل لگی ہے اس کو بھی کٹ لیتے ہیں جی دوستو باکس کو اپن کرنے کے بعد دیزائنڈ بائی ریڈ می والا آپ کو جو ہے انویلپ دیکھنے کو ملے گا اور اس کو اگر کھونے تو اس میں سب سے پہلے راؤنڈ شیپ میں سیم ایجیکٹر ٹول اویلیبل ہے اگر اس کو مزید کھونے تو اس میں ایک ورنٹی کارڈ اور یوزر گائیڈ اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ اس میں یہ سلیکون پروٹیکشن کیس ہے جو کافی فروسٹی لپ میں ہے اور اس کی بیلڈ کوالیٹی بھی کافی بہتر ہے اس کے بعد باکس میں ڈیوائیس دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈیوائیس کے ریپر پر کچھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں سب سے اوپر ریڈ می نوٹ ٹین پرو جو کہ ڈیوائیس کا نام ہے اس کے بعد ایک سوارڈ میں پکسل کوارڈ کیمرہ ہے اس میں اور اس کا جو ڈسپلی ہے ون ٹونٹی ہرٹس ایملیڈ سکس منٹ سیون انچ ڈاٹ ڈسپلی کے ساتھ ہے اس میں ڈول سپیکر ہیں اور یہ سنیپ ڈریگن سیون تھرٹی ٹو جی ایٹ نینو میٹر کی فیبریکیشن پر ہائی پروفارمنس پروسیسر ہے اور تھرٹی تھری وارڈ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرتا ہے اور پانچ ڈزار بیس ایمیس بیٹری کے ساتھ آتا ہے نیوائیس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پر اور بوکس میں دیکھتے ہیں مزید کیا ہے جی سب سے پہلے بوکس میں یوائیس بی ٹو ٹائپ سی کیبل ہے جو کہ اورنج کلر میں ہے اور فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے اور کافی اچھی بیٹ کولٹی کے ساتھ ہے اس کے علاوہ بوکس میں ہمیں چارجنگ برک دیکھنے کے مل جاتا ہے اس کا کور ہٹا لیتے ہیں جی دوستو یہ 33 وارڈ فاسٹ چارجنگ والا پاور برک ہے کیونکہ ڈیوائیس جو ہے وہ 33 وارڈ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ بوکس میں کچھ نہیں ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور ڈیوائیس کو سامنے لاتے ہیں ڈیوائیس کا سب سے پہلے ریپ ہٹا لیتے ہیں اگر بلڈ کولٹی کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے گلاس لگایا گیا ہے جو گریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن کے ساتھ ہے اور یہ کافی میٹ فینشنگ میں ہے کافی خوبصور لک دیتا ہے اور فرنٹ سائٹ پر اگر دیکھا جائے تو فرنٹ سائٹ پر بھی گریلا گلاس کی پروٹیکشن ہے اگر کیمرہ کی بات کی جائے تو اس کے ریئر پر ایک سو آرڈ میر پکسل کا کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے اور ایک الیڈی فلیش لائٹ ہے اور فرنٹ پر سکسٹین میں پکسل سیلفی کیمرہ ہے اور اگر اس کی رائٹ ہائٹ دیکھیں تو سب سے اوپر جو ہے والیم کیز ہیں اور نیچے اس کے پاور بٹن پلس فنگر پرنٹ سینسر ہے اگر اوپر کی جانب دیکھیں تو سب سے پہلے آئی آر بلاسٹر ہے اس کے ساتھ مائک ہے اس کے ساتھ سپیکر ہے اور اس کے ساتھ 3.5 ایم ایم جیک دیا گیا ہے اگر نیچے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے مائک ہے اس کے ساتھ یو ایس بی ٹائپ سی چارجنگ پورٹ ہے اور ساتھ میں سیکنڈ سپیکر ہے سائیڈ پر اگر دیکھا جائے تو اس میں سیم کا ٹری دی گئی ہے اس کو بھی ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں جی دوستو یہ دول سیم پلس ایسٹی کاٹ سپورٹڈ ہے اس کے ساتھ ایک رنگ دیا گیا ہے کیونکہ یہ ڈیوائیس آئی پی ایس فیفٹی تھری ڈسٹ اور وارٹر رینسنس کے ساتھ آتی ہے اور سم کا ٹریک ہم واپس لگا لیتے ہیں اور ڈیوائیس کو جلدی سے آن کر لیتے ہیں جی ریڈمی کا لوگو آگے ہے میں ڈیوائیس کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتا ہوں اس کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی جی دوستو میں ڈیوائس کو سیٹ اپ کر چکا ہوں سب سے پہلے ڈیوائس کے ڈسپلے کی بات کرتے ہیں یہ ایمیلٹ ڈسپلے ہے جو کہ 120 ہرٹس ریفریش ریٹ کے ساتھ آتی ہے اگر اس کی برائیڈنس کی بات کی جائے تو یہ 450 اگر اس کی برائیڈنس کی بات کی جائے تو یہ 450 نٹس سے لے کر 1200 نٹس تک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ڈسپلے کی پروٹیکشن ہے یہ گوریلا گلاس 5 کے ساتھ ہے اس کے علاوہ اگر ریسولوشن کے بات کی جائے تو یہ 1060 ضرب 2400 پسل کے ساتھ آتا ہے اور اس کی اہم سیٹنگ میں دیکھتے ہیں یہ می یو آئی ورژن 12 ہے جو انڈرائیڈ 11 کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ آل سپیکس دیکھیں گے یہ 6GB RAM اور اس میں جو پروسیسر استعمال کیا گیا ہے وہ سنیپ برگن 732G ہے جو کہ 2.3 گگرڈز کا ہے اور یہ 8 نینومیٹر کی فیبریکشن پہ ہے اور بہت ہی پاورفل پروسیسر ہے اس میں جو جی پیو استعمال کیا گیا ہے وہ انڈرینو 618 ہے اس کے علاوہ اس کا ہم ریفریش ریٹ چیک کرتے ہیں دسپلی میں جو اس کا ریفریش ریٹ ہے وہ 120 ہرڈز کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈارک موڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کا کیمرہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیمرہ اپن ہونے کے بعد سب سے پہلے پروفیشنل کی اپشن ہے ویڈیو فوٹو پوٹریٹ موڈ اور موڈ کے اندر کافی سارے فیچر ہیں جس میں سب سے پہلے نائٹ موڈ اور پھر ایک سو آرڈ میگرسل کی اپشن ہے اس کے علاوہ ویڈیو کی اپشن ہے جو کہ ہم اپ ٹو فور کے تک بنا سکتے ہیں اس میں 1080 30 فریم اور 1080 60 فریم کی بھی سپورٹ ہے اور اس میں سپر میکرو کیمرہ کی سپورٹ ہے کچھ بھی تصویریں بنا کے دیکھ لیتے ہیں کیمرہ ریزرلٹ بڑا زبردست ہے اب ایک سو آرڈ میگرسل کے ساتھ بھی ایک فوٹو بنا کے دیکھ لیتے ہیں یہ جی ایک سو آرڈ میگرسل کا ریزرلٹ ہے اور یہ بالکل کلیر ہے اس میں 2x 2x زوم کی سپورٹ ہے اور 5x اور 10x ڈیجیٹل زوم کے ساتھ ہے اور اس میں الٹرا وائیڈ انگل کیمرہ اور اس میں سپر میکرو کیمرہ ہے جس کا زر بہت ہی زبردست ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے اس کے علاوہ اس کا کمپلیٹ ڈیٹیل ریویو بنائیں گے جو بعد میں ایک ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اور اپنا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سپورٹ کرنا نہ بھولئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو کمنٹ سلاس میں کیجئے گا وقار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ غیرر جویش گا موسیقی